دیکھیں بے کتاب پر قربانی کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں تو آگے مسئلہ ذکر کر رہے ہیں صورت مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ ایک گائے میں یا اونٹ کے اندر شریک ہوئے آپ جانتے ہیں گائے اور اونٹ میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں تو چاہے سات شریک ہوں مطن میں تو سات کا ذکر ہے لیکن چاہے سات شریک ہوں یا سات سے کم شریک ہوں لیکن کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے پھر ابھی قربانی کی نہیں تھی کہ ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا عید سے ایک دو دن پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا قربانی کی گائے خرید چکے ہیں یا اونٹ خرید چکے ہیں اور ایک شخص کا انتقال ہو گیا اب اس کے وارثوں نے کہا اجازت دے دی کہ آپ میت کی طرف سے قربانی کر لیجئے گا اپنی طرف سے اور میت کی طرف سے یہ قربانی ایک حصہ کس کا تھا میت مرنے والے کا ایک حصہ تھا تو اس کے وارثوں نے کہا کہ آپ لوگ میت کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ قربانی کر لیجئے گا یعنی انہوں نے اجازت دے دی میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دے دی تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ قربانی صحیح ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے اور اگر اجازت نہ دی تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی تو اجازت ضروری ہے دیکھئے بھئے کہتے ہیں فَإِن مَاتَ أَحَدُ سَبْعَتٍ اگر مر گیا سات میں سے کوئی ایک وَقَالَ وَرَسَتُهُ اور اس کے وارثوں نے کہا اِذْبَحُوْهَا عَنْهُ وَعَنْكُمْ کہ تم اس قربانی کے جانور کو زبا کر لو عَنْهُمْ مَيِّت کی طرف سے بھی وَعَنْكُمْ اور اپنی طرف سے صححہ تو یہ قربانی صحیح ہے بھئی تو مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی حیوان میں کوئی شخص شریک تھا قربانی کا ارادہ تھا حیوان کو لے چکے ہیں اور پھر شریکوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثہ اجازت دے دیتے ہیں تو قربانی صحیح ہو جائے گی اور میں نے بتلا دیا کہ اگر وہ اجازت ان سے اجازت نہیں لیتے تو پھر کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی دیکھئے اب اسی کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہو لا یسحو وہو القیاس اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے وہو القیاس اور یہی قیاس ہے لئنہو تبرع بالاطلاف کیونکہ یہ تبرع بالاطلاف ہے فلا یجوز عن الغیر تو یہ غیر کی طرف سے جائز نہیں کسی دوسرے کی طرف سے یہ جائز نہیں کل اعتاق عن المیتی جیسے کہ آزاد کرنا میت کی طرف سے کسی غلام یا باندی کو میت کی طرف سے آزاد کرنا جیسے صحیح نہیں ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ تبرع کیسے کہتے ہیں تبرع کہتے ہیں وہ کام جو کسی کے ذمہ واجب نہ ہو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کے ذمہ واجب نہیں تھا یوں کہلیں نفلی عبادت نفلی اللہ کی رضا کے لئے کوئی کام کرتا ہے ثواب کے لئے کوئی کام کرتا ہے اور اس پر واجب نہیں تھا تو اس کو کیا کہیں گے تبرع کہیں گے تبرع اور ایک ہے اطلاف اطلاف کا معنی ہے تلف کرنا کسی چیز کو حلاک کر دینا تلف کر دینا اب دیکھئے یہ جب ہم صدقہ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ گویا اپنے مال کو ہم تلف کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے تو نکل گیا لیکن ہم کس کے لئے یہ کس لئے خرچ کر رہے ہیں اس مال کو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تو یہ کیا ہے تبرع بال اطلاف ہے اسی طرح ہم قربانی کرتے ہیں حیوان کو زبا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ثواب کی نیت سے تو یہ بھی کیا ہے اطلاف ہے لیکن یہ تو اگر کسی پر واجب ہے تو واجب ہوگی اگر کوئی ویسے نفلی کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا تبرع بال اطلاف ہو جائے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے نفل قربانی اگر کرتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا غلام آزاد کرتا ہے دیکھو غلام کو جیسے ہی کہے گا تم میری طرف سے آزاد ہو اللہ کی رضا کے لئے مثلا آزاد کرتا ہے تو دیکھو غلام اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہ بھی کیا ہے تبرع بال اطلاف ہے خرچ ہو رہی ہے تلف ہو رہی ہے اور کس نیت سے کس مقصد سے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی نیت سے تو یہ سب کیا ہیں تبرع بال اطلاف اب اس میں یاد رکھئے تبرع بال اطلاف اپنے لئے تو انسان کر سکتا ہے غیر کے لئے نہیں کر سکتا جی تو تبرع بال اطلاف سمجھ میں آیا بھئی کوئی نفلی عبادت ہو اور اس میں کوئی مال تلف یعنی خرچ کرنا پڑتا ہو یہ ہے تبرع بال اطلاف نفلی عباد نفلی طور پر ہو واجب نہ ہو کس کے ذمہ بعد تبرع کے ہو رہی ہے تو تبرع بال اطلاف میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے نفلی عبادت ہو اور اس میں کیا کرنا پڑے مال خرچ کرنا پڑے یہ اپنی طرف سے تو جائز ہے غیر کی طرف سے جائز نہیں ہے مثلاً ایک شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ صدقہ کرتا ہے سواب کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے ٹھیک ہوگا اس کو سواب ملے گا اور یہ کیا ہے یہ صدقہ اس پر واجب تھا واجب نہیں تھا بھئی واجب صدقی کی بات نہیں کر عام نفلی صدقہ تو یہ صدقہ اس پر واجب نہیں تھا یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے تو یہ ہے تبرع اور اس میں اطلاف مال بھی ہے کے مال کو تلف کر رہا ہے یعنی خرچ کر رہا ہے مال اس کے حاتھ سے نکل جائے گا بھئی تو اس کے لیے تو گویا تلف ہی ہو گیا مال بات سمجھ میں آگئی تو یہ تبرع بالاطلاف یہ انسان اپنے لیے تو کر سکتا ہے غیر کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے غیر کے لیے نہیں کر سکتا بھئی مال آپ کا تلف ہو اور صدقہ آپ کے ساتھی زید کی طرف سے ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مالی عبادت ہے مالی عبادت میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے مال آپ کا خرچ ہو اور ثواب اور ادا کس کی طرف سے ہو جائے زید کی طرف سے ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا زید کا اپنا مال خرچ ہو پھر تو ٹھیک ہے مثلا زید آپ کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے جا کر یہ کام کر دیں میرے مال میں سے خرچ کر دیں وہ تو پھر الگ بات ہے پھر تو آپ وکیل ہیں اور وکیل کا فیل گویا موکل ہی کا فیل ہوتا ہے گویا وہ خود ہی کیا کر رہا ہے اپنے مال کو خرج کر رہا ہے لیکن یہاں وہ صورت نہیں ہے بلکہ صورت یہ ہے کہ یہاں پر نفلی چیز کی بات ہو رہی ہے نفلی خرچہ کرتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے مال کو تلف کرتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے تو یہ ہوا تبرع بالعطلاف اور تبرع بالعطلاف اپنی طرف سے تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ہو سکتا یا اسی کی دوسری مثال لے لیں جیسے کسی کی طرف سے غلام کو آزاد کرنا ایک آپ کا غلام ہے یا آپ غلام خرید کر اس کو آزاد کرتے ہیں اپنے ساتھی زید کی طرف سے تو یہ کیا ہے تبرع بالعطلاف ہے ویسے ہی آپ کو واجب وغیرہ نہیں تھا غلام کو آزاد کرنا ویسے ہی کیا کرتے ہیں اس کو آزاد کرتے ہیں تو یہ تبرع ہوا سواب کی نیت سے نفلی ہے واجب نہیں ہے اور اس میں دیکھو غلام آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہ کیا ہے تبرع بالعطلاف تو یہ تبرع بالعطلاف آپ نے غلام خریدا ہے اپنے لئے تو یہ تبرع بالعطلاف کر سکتے ہیں آپ اس کو آزاد کریں گے آپ کو اس کا عجر و سواب مل جائے گا لیکن غلام کو آپ خود آزاد کریں اور یہ زید کی طرف سے ہو جائے ایسا نہیں ہے بھئی تو حاصل ہے کلام کیا کہ تبرع بالعطلاف اپنے لیے تو ہو سکتا ہے غیر کی طرف سے غیر کے لیے نہیں ہو سکتا تو یہاں پر بات چل رہی تھی کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا وہ جو قربانی کے شریکوں میں سے ایک شریک تھا اس کا انتقال ہو گیا تو طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر وارثوں نے اجازت دے دی تو پھر یہ قربانی میت کی طرف سے صحیح ہو جائے گی جبکہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تبرع بالعطلاف ہے یہ کیا ہے یاد رکھو قربانی کر رہے ہیں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ سب کی نیت سب قربت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے قربت ہونی چاہیے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے اور یہاں پر وہ ایک شخص تو مر چکا ہے بھئی جب وہ شخص مر گیا تو اس کا مال کس کی طرف منتقل ہو گیا وارثوں کی طرف منتقل ہو گیا اب اس حصے کے مالک وارث ہیں میت نہیں ہیں اور یہ قربانی کس کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں میت کی طرف سے تو جب یہ مال وارثوں کی طرف منتقل ہو گیا تو امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب وارثوں نے اجازت دے دی تو یہ قربانی کس کی طرف سے ہو گئی وارثوں کی طرف سے ہو گئی میت کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر میت کی طرف سے شمار کرنا چاہو تو یہ تو تبرع بال اطلاف ہے تبرع بال اطلاف ہو جائے گا دیکھو مالک کون بن گئے ورسہ بن گئے جب ورسہ بن گئے اور کرنا وہ کس کی طرف سے چاہتے ہیں میت کی طرف سے اور دیکھو اس میں حیوان طلف ہو گا یا نہیں وہ حیوان طلف ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ تبرع بال اطلاف ہوا تبرع بال وہ وارث کرنا چاہتے ہیں نا میت کی طرف سے اور میت نے کوئی وسیعت کی تھی نہیں وسیعت کی ہو پھر معاملہ اور ہوگا بھئی پھر تو وسیعت آپ نے پڑھا ہے سلو سے مال کے اندر نافذ کرنا پڑتی ہے بھئی وارثوں کے ذمہ ضروری ہے کہ مال کے تیسرے حصے میں کریں تو اس صورت میں تو پھر اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں پھر تو وارث کریں گے کس کی طرف سے ہو جائے گا میت کی طرف سے کب جب اس نے کیا کی ہو وسیعت کی ہو لیکن یہاں وسیعت کی بات نہیں چاہ رہی ویسے اچانک اس کا انتقال ہو گیا وسیعت اس نے کی نہیں وسیعت کا موقع ہی نہیں ملا تو اب یہ وارث اس کے مالک بن گئے مال ہے وارثوں کا اور ہو جائے یہ کس کی طرف سے قربانی میت کی طرف سے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ تبرع بال اطلاف ہے وارثوں کی طرف سے کیا ہے تبرع بال اطلاف ہے اور تبرع بال اطلاف اپنی طرف سے تو ہو سکتا ہے غیر کی طرف سے نہیں ہو سکتا امام ابو یوسف رحم اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں اعتاق عن المیت پر جیسے اعتاق عن المیت میت کی طرف سے کسی غلام کو آزاد کرنا یہ فقہہ فرماتے ہیں یہ تبرع بال اطلاف ہے کیا ہے یہ وہ صورت ہے جب اس نے وسیعت وغیرہ نہیں کی بھئی تو کوئی شخص کوئی وارث کیا کرتے ہیں کسی غلام کو آزاد کرتے ہیں کس کی طرف سے میت کی طرف سے تو یہ میت کی طرف سے غلام آزاد نہیں شمار ہوگا بھئی کیونکہ یہ کیا ہے تبرع بال اطلاف ہے تبرع میت تو مال کی مالک ہی نہیں ہے اب تو وارث مالک بن گئے ہیں اور وارث چاہتے ہیں غلام کو آزاد کریں اور غلام کس کی طرف سے شمار ہو آزاد میت کی طرف سے آزاد شمار ہو تو یہ تبرع بالاطلاف ہوا اور تبرع بالاطلاف غیر کی طرف سے ہوا اور غیر کی طرف سے تو تبرع بالاطلاف صحیح نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا اپنی طرف سے تو اپنے لیے تو انسان تبرع بالاطلاف کر سکتا ہے غیر کے لیے تبرع بالاطلاف نہیں کر سکتا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وارث بے شک اجازت دے دیں لیکن پھر بھی یہ تبرع بالاطلاف ہے اور تبرع بالاطلاف اپنے لیے تو ٹھیک ہے غیر کے لیے ٹھیک نہیں تو وارثوں کا اپنے لیے تو ٹھیک ہوگا لیکن میت کی طرف سے کرنا ٹھیک نہیں اور اس کو وہ قیاس کرتے ہیں غلام کے آزاد کرنے پر میت کی طرف سے وہ بھی تبرع بال اطلاف ہے وہ وارثوں کی طرف سے تو ہو سکتا ہے لیکن میت کی طرف سے یعنی غیر کی طرف سے نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے پہلے اس کو دیکھنے کتاب پر وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے یعنی میت کی طرف سے قربانی صحیح نہیں ہوگی اور یہی قیاس بھی ہے کیونکہ تبرع بال اطلاف ہے تو یہ غیر کی طرف سے جائز نہیں یعنی کسی دوسرے کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے جیسے میت کی طرف سے آزاد کرنا یعنی کسی غلام اور باندی کو جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ جائز ہے یہ قربانی صحیح ہو جائے گی اور استحساناً فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہتے ہیں جیسے میت کی طرف سے صدقہ صحیح ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی یہ صحیح ہو جائے گی بھر دیکھئے کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ وغیرہ صحیح ہو جاتا ہے معنی یہ ہے کہ میت کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے آپ میت کی طرف سے صدقہ وغیرہ کرتے ہیں اور ثواب کس کو بخشتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میری طرف سے فلاں میت کو پہنچا دیجئے تو وہ ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے تو دیکھو میت کی طرف سے میت کی طرف سے صدقہ صحیح ہو گیا یعنی اس کو ثواب پہنچ گیا بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ قربانی جو ہے یہ قربانی یہ وارثوں کی طرف سے ہو جائے گی لیکن ثواب کس کو مل جائے گا میت کو تو میت کی طرف سے یہ شمار ہو گی بات سمجھ میں آگئی جب تو جیسے وہ صدقہ گویا میت کی طرف سے شمار ہوتا ہے اسی طرح یہ قربانی بھی کس کی طرف سے شمار ہو گی میت کی طرف سے شمار ہو گی اور آپ نے اس کو قیاس کیا تھا اعتاق عن المیت پر کہ اعتاق عن المیت میت کی طرف سے کسی غلام یا باندی کو آزاد کرنا صحیح نہیں تو اس پر قیاس کیا تھا تو اس کے بارے میں ابت لائیں گے آپ کو کہ بھئی اس میں میت پر ولا کو لازم کرنا آتا ہے اور ایک شخص جس کا انتقال ہو چکا ہے اس پر آپ ولا کو لازم نہیں کر سکتے ولا جانتے ہو بھئی ولا آپ کتابوں میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں ولا کہتے ہیں بھئی مال میراس کو کس کو کہتے ہیں مال میراس اور وہ مال میراس جو کسی آزاد کردہ غلام سے یا باندی سے کسی کو ملے مثلا آپ کا ایک غلام تھا آپ نے اس غلام کو آزاد کر دیا جو جب آپ نے اس غلام یا باندی کو آزاد کیا تو آپ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی غلام تو حیوان کی طرح ہوتا ہے اس کے اپنے اختیارات نہیں ہوتے اس وہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی سارے تصرفات اس کے تصرفات کا مالی کون ہوتا ہے اس کا آقا تو غلام حیوان کی طرح تو جب آپ نے اس غلام کو آزاد کیا تو آپ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی نئی زندگی دے دی لہٰذا اب شریعت نے آپ کو اس کا وارث بنا دیا اور اس کے مرنے پر اس کا مال آپ کو ملے گا اور یہ مال والا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ جو مال میراس اس آزاد کردہ غلام یا باندی سے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں والا والا کہتے ہیں دیکھو باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کا وارث بنتا ہے اگر اولاد مالدار ہو گئی اور باپ سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تو باپ کو وراثت ملے گی وراثت میں باپ کا بھی حصہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ باپ اس اولاد کی زندگی کا سبب ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جیسے باپ اولاد کی زندگی کا سبب ہوتا ہے اس لئے وہ وارث بنتا ہے اسی طرح جو معتق ہے آزاد کرنے والا وہ بھی غلام یا باندی جس کو اس نے آزاد کیا ان کی زندگی کا گویا سبب بن گیا لہٰذا وہ بھی کیا بنے گا؟ وارث بنے گا اور اگر یہ غلام یا باندی یہ ان کا انتقال ہوتا ہے آقا سے پہلے ہی تو ان کی ولا یعنی ان کا جو مال میراس ہے وہ کس کو ملے گا؟ آقا کو ملے گا لیکن یہ نہیں کہ فوراں غلام کے مرتے سارا مال اٹھائیں اور آقا کو دے دیں نہیں نہیں ترتیب ہے باقاعدہ شریعت نے ذکر کی ہے غلام یا باندی ہے؟ آپ نے اس کو آزاد کر دیا وہ مالدار ہو گئے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے سورہ سمجھ میں آرہی ہے اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کوئی قرضے ہیں وہ سارے قرضے ادا کریں گے اور اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں پھر تیسرے حصے میں دیکھیں گے اس نے کوئی وسیعت تو نہیں کی اگر وسیعت کی ہے تو مال کے تیسرے حصے تک وہ نافذ کریں گے پھر جو باقی مال بچ جائے گا پھر اس کے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا پھر وارث کون کون ہیں یا تو کچھ وارث ہیں جن کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں شریعت میں کسی کو نصف ملتا ہے کسی کو سلس ملتا ہے کسی کو سدس ملتا ہے وغیرہ بات سمجھ میں آرہی ہے تو ان کو کہتے ہیں زوی الفروز حصوں والے کچھ کے باقاعدہ حصے شریعت میں مقرر کیے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے حصے مقرر نہیں اور وہ باقی بچنے والا سارا مال لے جاتے ہیں جیسے بیٹا ہے بیٹے کا شریعت نے حصہ نہیں مقرر کیا باقی جو وارث ہیں ان کو دے دو جو دینا ہے باقی جتنا مال بچے گا سارا بیٹا لے جائے گا تو یہ جو بیٹا وغیرہ اور کچھ رشتے دار ہیں ان کو عصابات کہتے ہیں یہ دوسرے درجے والے ہوتے ہیں پہلے درجے والے کون زوی الفروز ان کے بقاعدہ حصے مقرر ہیں کہ اس کو اتنا دینا ہے اور پھر دوسرے نمبر والے ہیں عصابات عصابات وہ مرد جن کا میت اور ان کے درمیان کسی عورت کا واسطہ نہ آئے بری تو لہٰذا بیٹا ہے باپ ہے دادا ہے پردادا ہے نیچے کی طرح بیٹا ہے پوتا ہے پڑپوتا ہے وغیرہ جانب میں ہے میت کا بھائی ہے اور اوپر کی طرح باپ ہے پھر اس کے ساتھ چچا ہے چچا کے بچے ہیں بیٹے جو ہیں تو دیکھو یہ ان میں اور میت کے درمیان کسی عورت کا واسطہ نہیں مردوں کا واسطہ ہے صرف تو یہ سب عصابات کہلاتے ہیں تو دوسرے درجے والے ہیں عصابات تو سب سے پہلے کیا کیا کفن دفن پھر اس کے بعد سارے قرضے ادا کر دیئے پھر اس کے بعد جو مال بچا پھر اس کے سلس میں تیسرے حصے میں کیا کر دی وسیعت اگر اس نے کی تھی کہ مثلا فلاں مدرسے میں بیس لاکھ دے دینا یا فلاں شخص کو دس لاکھ دے دینا تو اس کے جو مال بچا ہوا ہے قرضوں کے بعد اس کے تین حصے کر کے دیکھو تیسرے حصے میں وسیعت پوری ہوتی ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے تو اس میں سے ادا کر دو اگر پوری نہیں ہوتی تو زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے تک دے دو باقی کس کا ہے مثلا ساٹھ لاکھ سارے اس کا وراست ہے تو بیس لاکھ تک اس کی وسیعت نافذ کر دو باقی چالیس لاکھ کس کا ہے وراسہ کا ہے پھر وراسہ میں سب سے پہلا درجہ زوی الفروز کا ہے اور اس میں جیسے بیٹی ہے اور بیوی ہے ماں ہے باپ ہے تو یہ اور باپ زوی الفروز میں سے بھی ہے اور آسابات میں سے بھی ہے تو ان کو زوی الفروز کو مال دے دیتے ہیں زوی الفروز سے اگر مال بچ جائے یا زوی الفروز نہ ہو تو مال کس کو دیں گے آسابات کو دیں گے اور اگر عصابات بھی نہ ہوں تو پھر اس کے بعد یہ مال دیں گے معتق کو آزاد کرنے والے کو دیں گے دیکھا اور یہ جو ہے اس کو ولا کہتے ہیں اب یہ جو معتق کو مال مل رہے اس کو کیا کہیں گے ولا تو یہ تیسرے نمبر پر ہے بات سمجھ میں آگئی تو بات چل رہی تھی کہ اعتاق عن المیت صحیح نہیں کیونکہ میت کی طرف سے اگر اعتاق مانا جائے تو میت پر ولا کو لازم کرنا آئے گا کہ یہ ولا کس کے لیے ہے ولا کس کو ملے گی میت کو ملے گی تو گویا میت پر ولا لازم کر رہے ہیں آپ اور کسی پر کوئی شخص کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا آپ یہ نہ کہیں اس میں تو میت کا نفع ہے ہم نفع نقصان کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ ایک چیز اس پر کیا کر رہے ہیں لازم کر رہے ہیں ولا اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور کیا آپ کسی پر کوئی چیز لازم کر سکتے ہیں نہیں کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا تو اس لیے ہم کہتے ہیں اعتاقان المیت تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں میت کے ذمہ ولا لازم ہوتی ہے البتہ قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں اور اسی طرح صدقے کرنے میں میت کی طرف سے اس میں میت پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی تو دونوں میں فرق ہے تو آپ کا اس قربانی کو اعتاقان المیت پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے تو کہتے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان القربت قد تقعان المیتی قد تصدقی کہ قربت جو ہے وہ کبھی کبار میت کی طرف سے واقع ہو جاتی ہے قد تصدقی جیسے صدقہ کرنا بخلاف الاعتاقی بخلاف اعتاقی فَإِنَّ فِيهِ إِلْزَامَ الْوَلَائِ عَلَى الْمَيِّتِ کیونکہ اس کے اندر والا جو ہے وہ میت پر لازم کرنا ہے اور وہ درست نہیں بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھو استحسان کو اچھی طرح یاد کر لو میں نے کیا بتلایا تھا کہ استحسان کسے کہتے ہیں ہر وہ دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں استحسان چاہے کوئی آیت ہو ایک شخص نے قیاس پیش کیا ایک مسئلین میں اور آپ نے آیت پیش کر دی تو آپ کی دلیل کو ترجیح ہو جائے گی لیکن اس دلیل کو کیا کہیں گے استحسان آپ یہ نہ کہیں استحسان تو قیاس خفی کو کہتے ہیں ہاں زیادہ تر اطلاق اس کا قیاس خفی پر ہوتا ہے لیکن میں نے بتلایا تھا کہ استحسان ہر اس شرعی دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کیا آجائے قیاس آجائے تو یہاں مقابلے میں قیاس تھا تو آپ کی دلیل کو کیا کہیں گے استحسان یا ایک شخص نے قیاس پیش کیا اور آپ اس کے مقابلے میں حدیث پیش کر دیتے ہیں تو آپ کی دلیل کو ترجیح ہوگی اور اس کو کیا کہیں گے استحسان کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے قیاس ہے یا ایک شخص نے ایک قیاس پیش کیا ایک مسئلے میں اور آپ نے مقابلے میں اجماع پیش کر دیا سب کی یہی رائے ہے تمام علماء فقہہ کی اس پر اتفاق ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اجماع تو آپ نے دلیل کے طور پر اجماع پیش کیا تو دیکھو اس اجماع کے مقابلے میں کیا ہے قیاس لہٰذا اس کو کیا کہیں گے استحسان کہیں گے تو ہر وہ دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آ جائے اس کو استحسان کہتے ہیں لیکن زیادہ تر استحسان کا اطلاق جو ہے وہ قیاس خفی پر ہوتا ہے کس پر قیاس خفی یاد رکھئے قیاس میں پھر بیان کر دیتا ہوں قیاس ایک قیاس جلی ہے جلی یعنی ظاہر ہے اور ایک قیاس خفی چھپا ہوا ہے یعنی پوشیدہ ہے قیاس بعض اوقات ذرا گہرا ہوتا ہے ایک تو قیاس آسان ہے فوراں ذہن اس تک پہن جائے اس کو کہتے ہیں قیاس جلی اور ایک ذرا گہری بات ہو غور و فکر کرنا پڑتا ہو پھر ذہن وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قیاس خفی تو قیاس خفی کو استحسان کہتے ہیں لیکن قیاس خفی کو بھی تب استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو ورنہ قیاس جتنا بھی خفی ہو اگر اس کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں تو پھر اس کو استحسان نہیں اس کو قیاس ہی کہیں گے بات سمجھ میں آگئے تو استحسان کون سا قیاس ہے قیاس خفی اور اس کو استحسان کب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی دیکھو یہاں پر بھی اس مسئلے میں بھی دیکھ دیجئے اوپر امام ابو یوسف رحملہ کا قیاس آیا اور نیچے جو طرفین کا ہے وہ قیاس خفی اس کو استحسان کہا اور اس کو استحسان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ مستحسن ہوتا ہے پسندیدہ ہوتا ہے مستحسن کا کیا معنی پسندیدہ پسندیدہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی استحسان کو استحسان اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے اور یہ پسندیدہ ہوتا ہے جیسے اب اس مسئلے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ اس قربانی کو صحیح نہ مانا جائے میت کی طرف سے اور ایک صورت یہ ہے کہ صحیح مان لیا جائے کہ اس میں آسانی ہے لوگوں کے لئے کہ میت کی طرف سے مان لیا جائے تو اس لئے اس کو استحسان کہتے ہیں تو کہتے ہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان القربت قد تقع عن المیتی قربت جو ہے قربت کہتے ہیں وہ کام جو اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے یعنی عبادت وغیرہ یعنی جو اللہ کے قرب کا باعث ہو جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو کہ ان القربت قد تقع عن المیتی کے قربت جو ہے یعنی عبادت جو ہے کبھی کبھار میت کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے قد تصدقی جیسے صدقہ کرنا بخلاف الاعتاق بخلاف اعتاق کے فإن فیہی الزام الولائی علی المیتی کیونکہ اس میں میت پر ولا کو لازم کرنا ہے بھئی دیکھئے مسئلہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قربانی کے جانور میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں تو ہر ایک کی نیت قربت کی ہونی چاہیے اللہ کی رضا مقصود ہو بات سمجھ میں آرہی ہے تو ہر ایک کی نیت قربت کی ہونی چاہیے پھر ہی قربانی صحیح ہوگی امام ابو یوسف رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کیا بن گیا یہ مال کس کا بن گیا وارثوں کا بن گیا تو لہٰذا اب یہ قربت نہ رہا یہ تبرع بالاطلاف بن گیا اور تبرع بالاطلاف اپنی طرف سے تو ٹھیک ہے غیر کی طرف سے صحیح نہیں ہے تو اس کا جواب دے دیا کہ بھئی بھائی بھائی وقت میت کی طرف سے بھی یہ تبرع بالاطلاف ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے صدقہ ہے اور جیسے صدقہ ہے تو اس میں بھی صدقہ انسان کرتا ہے گویا اور ثواب کس کو بخش رہا ہے تو یہاں پر بھی یہ قربانی کس کی طرف سے ہو جائے گی وارثوں کی طرف سے اور ثواب کس کو مل جائے گا میت کو مل جائے گا بات سمجھ میں آرہی ہے تو دیکھو وارثوں نے اجازت دی تو یہ قربت کس کی طرف سے ہو گئی وارثوں کی طرف سے ہو گئی تو قربت بن گئی یا نہیں بن گئی جب قربت بن گئی تو سب کی نیت قربت والی ہے تو قربانی ٹھیک ہو جائے گی اور ثواب کس کو مل جائے گا میت کو مل جائے گا تو امام بیوسف رہا اللہ فرما رہے تھے کہ یہ قربت ہی نہیں یہ تو تبرع بالاطلاف ہے اور تبرع بالاطلاف غیر کی طرف سے صحیح نہیں ہم نے جواب دے دیا کہ بعض اوقات میت کی طرف سے بھی تبرع بالاطلاف صحیح ہو جاتا ہے جیسے صدقہ ہے تو یہاں پر بھی یہ جو قربانی دراصل یہاں کس کی طرف سے ہو جائے گی وارثوں کی طرف سے اور وارث تو اجازت دے رہے ہیں تو یہ قربت بن گئی تو یہ قربت ہوئی وارثوں کی طرف سے اور ثواب کس کو مل گیا میت کو مل گیا تو دیکھو سب کی نیت گویا قربت کی ہو گئی اور کہتے ہیں تو سب کی نیت قربت کی ہونی چاہیے ہاں چاہے جہت الگ الگ ہو جہت کیا ہو یعنی انقسم الگ الگ ہو لیکن ہونی قربت کی نیت چاہیے مثلا ایک شخص جو ہے جو شریک ہے وہ دم متعا کی نیت کرتا ہے اور ایک شخص جو شریک ہے وہ دم قرآن کی نیت کرتا ہے یا اسی طرح ایک شخص جو شریک ہے ایک شخص جو شریک ہے وہ عقیقے کی نیت کرتا ہے اپنے بچے کی تو سب کی نیت کیا ہے قربت کی ہے لہٰذا صحیح ہو جائے گا دمِ متع جانتے ہو دمِ قرآن آپ نے پڑھا ہوگا حج کی تین قسمیں ہیں ایک حجِ افراد ایک حجِ تمتع اور ایک حجِ قرآن حجِ افراد کا طریقہ سمجھ لو یاد رکھو بیت اللہ کے ارد گرد کوئی پندرہ بیس تیس میل کا احسارہ علاقہ جو ہے یہ حرم کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے حرم یہ ایک خاص حد ہے بیت اللہ کے ارد گرد جس کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اس حرم کے اندر رہنے والے اہلِ حرم کہلاتے ہیں پھر اس سے باہر ایک اور حد بندی ہے یعنی وہ بیت اللہ سے بعض طرف سو ڈیڑھ سو میل بعض طرف دو تین سو میل دور جو ہے وہ ایک اور حد بندی ہے بھئی وہ جو حد بندی ہے یہ اندر والا حصہ حل کہلاتا ہے وہ دو ڈھائی سو میل کے اندر والا سارا علاقہ کیا کہلاتا ہے حل اور اسی حل کے بیچ میں ایک حصہ کیا تھا حرم تھا وہاں سمجھ میں آرہی ہے بیت اللہ کے ارد گرد کچھ علاقہ حرم اس حرم کے ارد گرد کچھ علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے حل لا مشدد ہے حل اور پھر اس حل سے باہر کا جو علاقہ ہے وہ آفاق ہے وہاں سے آنے والے آفاقی کہلاتے ہیں اچھا یہ تو بات زیادہ تفصیل کی طرف چلی گئی چلیں سمجھ لیں اس کو بھی تو یاد رکھو آفاقی آدمی جب بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو جب وہ حل سے اندر حل کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کے پاس جا رہا ہے یا مکہ مکرمہ جا رہا ہے چاہے مکہ کی نیتی کیوں نہ ہو مکہ مکرمہ جا رہا ہے اور وہاں تو بیت اللہ ہے لہذا بیت اللہ کی تعظیم کیلئے اس پر لازم ہے کہ احرام باندھ کر یہاں سے گزرے اگر احرام کے بغیر یہاں سے گزرے گا تو اس پر دم یعنی ایک قربانی واجب ہو جائے گی بطور جرمانہ کے بات سمجھ میں آگئی تو بیت اللہ کی تعظیم کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس شہر میں جا رہے ہو جہاں اللہ کا سب سے قدیم گھر ہے زمین پر تو اس گھر کی جا کر تعظیم یہاں یعنی احرام باندھ کر جاؤ اور احرام باندھا جاتا ہے یا تو عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو الجہازہ جا کر اگر حج کے ایام ہیں تو حج کرو اور اگر حج کے ایام نہیں تو کیا کر لو عمرہ کر لو تو یہ کس کے لیے ہے آفاقی جو باہر دنیا سے کہیں سے پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ جہاں سے بھی جاتے ہیں یہ ہیں آفاقی اور اہلِ حیل جو ہیں وہ جو قریب والے ہیں وہ مکہ جانا چاہتے ہیں حرم کے اندر پھر ان پر احرام باندھنا ضروری نہیں کیونکہ وہ قریب والے لوگ ہیں ان کو آنا جانا پڑتا ہے ضرورت کی وجہ سے تو اگر ان پر بھی ہم لازم کر دیں کہ آپ نے احرام ضرور باندھنا ہے تو وہ تکلیف میں پڑ جائیں گے اور شریعت کے کسی حکم میں تکلیف نہیں حرج نہیں ہے تو لہٰذا ان پر احرام باندھنا ضروری نہیں جب وہ حرم جائیں تو لہٰذا یہ جو حج کرنے والے ہیں یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک حج افراد ہے ایک حج تمتع ہے اور ایک حج قرآن ہے اچھا حج افراد والا مثلا یہاں سے جاتا ہے اس کو احرام باننا پڑتا ہے حل سے آگے گزرتے ہوئے اور احرام یاد رکھنا یہ احرام جو دو چادریں ہم بانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید ان دو چادروں کا نام احرام ہے ان دو چادروں کا نام احرام نہیں بلکہ احرام اس حالت کا نام ہے جو یہ چادریں باننے کے بعد تلبیہ کہہ کر نیت کرنے سے شروع ہو جائے گی وہ حالت جیسے عام حالت میں آپ اس وقت آپ کے لئے اپنے ناخن کاٹنا بھی جائز بال کاٹنا بھی جائز خوشبو لگانا بھی جائز وغیرہ لیکن احرام کی نیت کرتے ہی اور اس تلبیہ پڑتے ہی احرام شروع ہو جائے گا اور احرام میں انسان کے لئے خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ناخن کاٹنا بھی جائز نہیں بال کاٹنا بھی جائز نہیں آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور محبوب کے گھر جا رہے ہیں لہٰذا کسی حیوان کو بھی اب تکلیف نہیں دینی اب آپ کے لئے شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے بھئی کسی حیوان کو بھی کوئی تکلیف نہیں دینی تو یہ اس حالت کا نام احرام ہے اور اس حالت میں سلے ہوئے کپڑے بھی آپ نہیں پہن سکتے اگر آپ نے سارا دن سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو آپ پر دم واجب ہوگا قربانی واجب ہو جائے گی ایک حیوان کی بطور جرمانہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ احرام اس حالت کا نام ہے آپ وہ دو چادریں اتار دیں آپ چل پڑے مکہ کے قریب پہنچ گئے اور کوئی شخص وہ دو چادریں اتارتا ہے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کا احرام ختم ہو گیا نہیں نہیں احرام وہ دو چادروں کا نام نہیں تھا احرام اس کی حالت کا نام ہے یہ ابھی بھی احرام میں ہے بے شک اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں اور اب اگر یہ سارا دن اس نے دن کا اکثر حصہ پہنے رکھے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا ہے ابھی بھی احرام میں جب تک جا کر یہ عمرہ نہیں کرے گا یا حاج کر نہیں کر لے گا اس کا یہ احرام ختم نہیں ہوگا تو احرام کس کا نام ہے اس حالت کا نام ہے دو کپڑوں کا نام نہیں لیکن چونکہ اس حالت میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جاتے دو چادریں اوری جاتی ہیں پہنی جاتی ہیں لہٰذا ان کو ہی لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ احرام ہے تو یاد رکھئے اب حج کرنے والے تین قسم کے ایک حج افراد ہے ایک حج تمتع ہے ایک حج قرآن حج افراد میں حج کے دنوں میں انسان یہ حل کی حدود سے باہر سے احرام باندھ کر جاتا ہے اور جا کر حج کے افعال سر انجام دیتا ہے اور پھر جب حج پورا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے بال کٹواتا ہے اور احرام اتار دیتا ہے احرام سے نکلتے کیسے ہیں سر کے بال کٹوا دیتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بال کٹوا دیئے احرام ختم ہو گیا آپ سی لیوے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں حج کے آپ نے سارے افعال کر لیے اگر درمیان میں ایسا کیا پھر تو دم لازم ہو جائے گا قربانی دن کرنا پڑے گی یہ خیوان کی تو یہ حج افراد ہے حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے انسان کے ذمہ یعنی جب انسان نیت کرتا ہے جانے کے احرام پہن کر احرام کی دو چادریں اور جب وہ نیت کرتا ہے احرام کو شروع کرنے کا تو اس میں وہ دو نفل پڑھ لیتا ہے دو سنتیں پڑھ لیتا ہے نفل اور اس کے بعد اس کے بعد وہ تلبیہ کہہ لیتا ہے زبان سے لبائک اللہم لبائک اور پھر اس کے بعد ساتھ نیت کر لیتا ہے یہ نیت کر لے گا اور تلبیہ کہہ لے گا تو احرام شروع ہوگا صرف نیت سے بھی شروع نہیں صرف تلبیہ سے بھی شروع نہیں نیت بھی بقیدہ کرے کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں میرے لئے آسان فرما یا میں احرام کی نیت کرتا ہوں اور پھر تلبیہ بھی زبان سے کہہ لے گا حج کا احرام بھی اسی طرح ہوتا ہے عمرے کا احرام بھی اسی طرح ہوتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے وہ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد تو حج افراد میں صرف حج کرتا ہے انسان جا کر اور عمرہ اس میں نہیں ہوتا لہٰذا حج افراد والے پر حج کی قربانی واجب نہیں حج کی قربانی اس پر واجب نہیں ہاں دوسری قسم ہے حج کی حج تمتع حج تمتع میں یوں ہوتا ہے کہ انسان جب حل کی حدود سے اندر آتا ہے تو احرام باندھ کر اس کی نیت کر کے اندر آتا ہے بیت اللہ کے پاس جا کر وہ عمرہ کرتا ہے عمرہ میں صرف جو ہے بیت اللہ کے گرد ایک تواف کیا جاتا ہے یعنی سات چکر ایک تواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں سات سات چکر لگا لیے اور یہ ایک تواف مکمل ہوا اور اس ہر تواف کے بعد دو رکعت واجب تواف پڑے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد صفحہ مروہ سات ہی دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سات چکر لگائے جاتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں تو بس عمرہ ان دو چیزوں کا نام ہے احرام کی حالت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا تواف بھی اور سعی بھی بس سعی تواف کیا سعی کی عمرہ مکمل ہوا دو گھنٹے تین گھنٹے لگ گئے اس کے اندر آرام سے ہو جائے گا بال کٹوائیں اور احرام ختم ہو گیا آم کسی لے ہوئے کپڑے پہن لیں ساری پابندیاں ختم اب آپ ناخن بھی کار سکتے ہیں بال بھی کار سکتے ہیں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگی اور پھر جب حج کے ایام آتے ہیں ابھی حج میں مثلا دس پندرہ دن ہیں آپ وہاں پہنچ گئے تھے تو یہ دس پندرہ دن میں آپ جتنے تواف وغیرہ کرنا چاہیں آپ پر احرام کی پابندیاں نہیں اور ہاں پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر اس وقت پھر انسان احرام بانتا ہے حج کے لئے وہیں مکہ سے ہی اور پھر اس میں حج کے افعال سر انجام دیتا ہے تو دیکھو اس کو اللہ نے دو عبادتوں کی توفیق دے دی عمرے کی بھی اور حج کے بھی تو اس پر بطور شکرانہ کے ایک قربانی واجب ہے حج افراد والے پر حج کے قربانی نہیں تھی لیکن یہ جو حج تمتع کر رہا ہے اس پر بطور شکرانے کے کہ اللہ نے اس کو دو عبادتوں کی توفیق دے دی ایک ہی سفر کے اندر تو اس پر دم تمتع واجب ہے اس کو عید کے دن قربانی کرنا پڑے گی اس کو کہتے ہیں دم متع بھئی کیا کہتے ہیں دم متع یا دم تمتع کہلو اور اسی طرح تیسی قسم ہے حج کے حج قران حج قران اور تمتع میں صرف اتنا فرق ہے کہ حج قران میں جب نیت کرے گا تو وہ حج اور عمر دونوں کی کرے گا اور یہ جا کر عمرہ کرے گا پھر عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا احرام نہیں اتارے گا احرام کی پابندیوں میں ہی رہے گا مکہ کے اندر خوشپو نہیں لگانی بال نہیں کارٹنے جتنے دن بھی ہیں اور پھر اسی احرام کے ساتھ وہ حج کے افعال بھی کرے گا اور پھر اس کے بعد آخر میں چونکہ اس کو بھی اللہ نے دو عبادتوں کی توفیق دی حج کی بھی اور عمرے کی بھی ایک ہی سفر میں تو اس پر بھی دم قران واجب ہے تو حج افراد میں صرف حج کا احرام بانتا ہے انسان توجہ ہے اس نے صرف حج کرنا ہے حج تمتع میں صرف عمرے کا احرام بانتا ہے ہل سے باہر اور جا کر عمرہ کرتا ہے اور حلال ہو جاتا ہے یہ صرف عمرے کا احرام تھا حج کا احرام پھر جب حج کی دن آئیں گے پھر باندے گا اور حج قران میں شروع سے دونوں کا احرام بان لیتا ہے عمرے کا بھی اور حج کا اکٹھا احرام چلتا ہے اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھو حج میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر دم آتا ہے اس پر قربانی اس کو کرنا پڑتی ہے ایک تو حج کی حج تمتع ہے دم قران ہے وہ الگ ہے اور اگر کوئی واجب چھوٹ گیا کوئی ایسی بڑی غلطی ہو گئی تو پھر ایک الگ دم اس پر آئے گا الگ دم آئے گا سورہ سمجھ میں آرہی تو حج تمتع والے کا پہلا احرام کس کا عمرے کا لہذا اگر اسے اس میں کوئی واجب چھوٹ گیا کوئی غلطی ہوئی تو ایک دم اس پر آئے گا پھر وہ حلال ہو گیا پھر دوبارہ اس نے دوبارہ جب حج کی دنوں میں حج کا احرام باندھا تو یہ صرف کس کا احرام صرف کا حج کا لہذا اب اگر غلطی ہوئی تو اس پر کوئی بڑی غلطی ہوئی تو ایک دم آئے گا اس پر لیکن حج قرآن والے کا احرام بیقت وقت حج کا بھی احرام ہے اور عمرے کا بھی ہے لہذا اس سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو اس پر بیقت وقت دو دم آئیں گے ایک عمرے کی جنایت کے طور پر اور ایک حج کی کیونکہ یہ احرام دونوں کا ہے اور اسی لئے حج قرآن کی میں چونکہ مشقت بھی زیادہ تو اس کا ثواب بھی ہمارے نزدیک افضل طریقہ وہ ہے لیکن وہ ہے بڑا مشکل بھی جتنے دن آپ رہیں احرام کی ساری پابندیاں آپ پر لاغوں ہوں بڑا مشکل کام ہے اور پھر حج کے اندر کوئی چلو لوگ کم ہوں تو بھی آسانی ہو جاتی ہے لیکن لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں تو حجوم زیادہ ہوتا ہے تو ہر کام میں بہت زیادہ مشقت ہو جاتی ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اگرچہ اب تو اللہ نے بہت آسانیہ فرما دی لیکن پھر بھی حجوم کی وجہ سے بڑی مشقت اور تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا اس لئے حج قرآن ہمارے نزدیک افضل ہے دوسرا درجہ حج تمتع کا ہے اور تیسرا درجہ کس کا ہے حج افراد کا ہے تو دم متع کس کو کہتے ہیں جو دم حج تمتع والے پر آتا ہے بطور شکرانے کے اور دم قرآن کس کو کہتے ہیں جو حج قرآن والے پر آتا ہے بطور شکر کے کہ اللہ نے دو عبادتوں کی توفیق دی ایک ہی سفر میں تو اب لہذا ایک شخص قربانی کے اندر قربانی کی نیت کرتا ہے دوسرا شخص دم تمتع کی نیت کرتا ہے تیسرا دم قرآن کی نیت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہیں کیونکہ سب کیا ہیں قربت ہیں ہر ایک کی نیت کس کی ہونی چاہیے قربت کی ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کبہ قارتن جیسے ایک ایسی گائے عن اضحیتن ومتعاتن وقرانن جو قربانی سے بھی ہو ومتعاتن اور متع سے بھی ہو اور وقرانن اور قرآن سے بھی ہو تو یہ ایک گائے جیسے صحیح ہے پیچھے سے جوڑو پیچھے مطم سے جوڑو صحح یہ صورت اگر ایک مر جائے اور اس کے وارثوں نے کہا اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے زبا کر دو صحح تو یہ قربانی صحیح ہے کبہ قارتن جیسے وہ گائے بھی صحیح ہے جو قربانی اور متع اور دمیں دمیں متع اور دمیں قرآن سے ہو جیسے وہ بھی صحیح اس کی قربانی بھی صحیح کیونکہ سب کی نیت قربت کی ہے وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ كَافِرًا اور اگر ان میں سے کوئی ایک کافر ہوا اَوْ مِمْ مُرِيدِ اللَّحْمِ یا وہ گوشت کا ارادہ کرنے والا ہے گوشت کا مقصود ہے اس کا تو یاد رکھئے یہ قربانی میں تجزی نہیں ایک ہی حیوان ہے تو اس میں کچھ حصہ قبول ہو کچھ حصہ قبول نہ ہو ایسا نہیں جب ایک کی نیت قربانی کی نہیں تو لہذا یہ قربانی کسی کی بھی صحیح نہ ہوئی چھے افراد کی نیت قربت کی لیکن ساتویں تو کافر ہے اور کافر تو قربت کا اہل ہی نہیں ہے اللہ کی عبادت کا وہ اہل ہی نہیں لہذا سب کی قربانی خراب یا چھے کی نیت تو قربانی کی ہے ساتویں کی نیت جو ہے گوشت کھانے کی ہے کہ گوشت مل جائے گا چلو تو لہذا اس کی نیت قربانی کی اس کی نیت قربت کی نہیں اور قربت تو شرط تھی تو لہٰذا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَ حَدُهُمْ كَافِرًا اَوْ مِن مُرِيدِ اللَّحْمِ لَا اور اگر ان میں سے کوئی ایک کافر ہوا یا گوشت کا ارادہ کرنے والا ہوا لَا تو پھر صحیح نہیں ہے لِأَنَّ الْبَعْضَ لَيْسَ بِقُرْبَتِن اس لیے کیونکہ بعض جو ہے وہ قربت نہیں ہے وَهِيَ لَا تَتَجَزَّعُ اور اس میں تجزی نہیں تقسیم نہیں ہو سکتی جیسے میں نے مثال دی تھی نماز ہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ تین رکعتوں میں تو میرا وضو تھا چوتھی میں وضو نہیں تھا لیکن چلو تین تو قبول ہو جائیں گی آپ کیا کہیں گے نہیں بھئی پوری نماز ہی آپ کی نہیں ہوئی کیونکہ ایک عبادت ہے اس میں تجزی نہیں ہو سکتی کہ کچھ حصہ قبول ہو کچھ حصہ قبول نہ ہو یا تو پوری ہی قربان ایک ہی حیوان ہے اس میں تقسیم نہیں یا تو پورا حیوان قبول ہوگا یا پورا ہی رد ہوگا آگے دیکھئے وَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُؤْكِلُو وَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيَأْكُلُ مِنْهَا قربانی کرنے والا خود بھی اس میں سے کھا سکتا ہے اس قربانی کے گوشت میں سے وَيُؤْكِلُو اور خود بھی کھائے وَيُؤْكِلُو اور دوسروں کو بھی کھلائے وَيَأْكُلُ مِنْهَا اور جس کو چاہے تحفے کے طور پر حدیعے کے طور پر دے دے چاہے مالدار ہو چاہے غریب آپ کہیں گے مالدار کو کیوں دے سکتا ہے بھئی قربانی کرنے والا خود کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا اگر وہ مالدار ہوا تو پھر بھی کھا سکتا ہے کہ نہیں جب وہ خود مالدار ہو کے کھا سکتا ہے تو دوسرے مالدار دوست کو کیوں نہیں کھلا سکتا بھئی تو اس کو بھی کھلا سکتا ہے وَنَّا دُوبَةَ تَصَدُّقُ بِسُّلُسِهَا وَنَّا دُوبَةَ اور مستحب ہے تَصَدُّقُ بِسُّلُسِهَا اس گوشت کے تیسرے حصے کو صدقہ کرنا قربانی کے گوشت میں مستحب یہ ہے اس کے تین حصے کیے جائیں بھئی تین حصے ایک کیا کرے خود کھائے نہیں کوئی سارا گوشت بھی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے اپنے لئے تو کہتے ہیں وَنَّا دُوبَةَ تَصَدُّقُ بِسُّلُسِهَا اور مستحب ہے صدقہ کرنا اس گوشت کے تیسرے حصے کو وَتَرْكُهُ لِذِي عَيَالٍ اور چھوڑنا مستحب ہے اس تیسرے حصے کو لِذِي عَيالٍ بچوں والے کے لئے اس کے لئے مستحب ہے بھئی ایک آدمی ہے زُعیال ہے بال بچوں والا ہے تو اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ کیا کرے اس کو بچوں کے لئے ہی رکھ لے چھوڑ دے گھر والے ہی کھائیں گے بچے ہی کھا لیں گے بات سمجھ میں آگئے یعنی صدقے کو چھوڑ دے اور کس پر خرچ کر دے اپنے بیوی بچوں پر ہی خرچ کر دے اب عبارت ذرا دیکھو نَدُوبَةَ تَصَدُّقُ تَصَدُّق کیا ہے فاعل مستحب ہے کیا مستحب ہے صدقہ کرنا بِسُلُّسِحَا کتنے حصے کا تیسرے حصے وَتَرْقُهُ یہ تَرْقُهُ کا عطف ہے تصدق پر اور مستحب ہے تَرْقُهُ ہاں زمیر راج ہے تصدق کو وَتَرْقُهُ اور صدقے کو چھوڑنا مستحب ہے لِذِعِيَالِن کس شخص کے لئے بال بچوں والے کے لئے اس کے لئے مستحب کیا ہے صدقے کو چھوڑ دے کس کو کھلا دے بال بچوں کو کھلائے بھئی ہاں لیکن اگر وہ مالدار ہے تو پھر صدقہ ہی اس کے لئے افضل ہے بھئی صدقہ ہی مستحب ہے وَتَرْقُهُ اور صدقے کو چھوڑ دینا مستحب ہے لِذِعِيَالِن بال بچوں والے کے لئے تَوْسِعَةً عَلَيْهِم ان پر وسعت کرنے کے لئے تاکہ بچوں پر کیا ہو جائے وسعت ہو جائے وہ کچھ دن گوشت وغیرہ کھا لیں سب بھئی وَزَّبْحُ بِيَدِهِ ان احسانہ اور زبا کرے اپنے ہاتھ سے وَزَّبْحُ زال پر فتحہ پڑھنا میں نے بتایا زال پر نیچے اگر کسرا پڑھو گیا زبخن تو یہ اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں تو زبخن یہ مستر ہے وَزَّبْحُ اور زبا کرنا بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے ان احسانہ اگر وہ اچھے طریقے سے زبا کر سکتے ہیں یعنی جانتا ہے زبا کرنا تو خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور زبا کرنا چاہیے وَإِلَّا اَمَرَغَيْرَهُ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی خود اچھی طرح نہیں جانتا تو اَمَرَغَيْرَهُ تو اپنے علاوہ کسی اور کو حکم دے دے وہ اس کیلئے زبا کر دے وَكُرِهَ اِنْذَ بَحَهَا کِتَابِيُن اور مکروح ہے کوئی مسلمان تو یہ مکروح ہے البتہ قربانی ہو جائے گی کیونکہ وہ اہلِ زبا ہیں یعنی زبا کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے ہیں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں ہاں تو لہذا حرام نہیں ہوگا البتہ یہ مکروح ہے بھئی مکروح اور آپ پڑ چکے فقہ کی کتابوں میں مکروح کا لفظ آئے مطلق کوئی قید نہ ہو تو اس سے مکروح تحریمی مراد ہوتا ہے حرام کے قریب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا اور صدقہ کرے اس خیوان کی اس قربانی کے جانور کی خال کو اَوْ يَعْمَلُهُ آلَةً یا اس سے کوئی ایسا آلہ کوئی ایسی چیز بنا لے کَجِرَابٍ جیسے کہ چمڑے کا تھیلہ جیراب کہتے ہیں چمڑے کے تھیلے کو اَوْ خُفِّن یا موزہ اَوْ فَرْوِن فَرْوِن کہتے ہیں پوستین کو پوستین یہ جانور کی خال سے بھئی کپڑا بنا لیتے ہیں یہ یہ دمبے وغیرہ کی خال ہے اس پر خوب وہ بال ہوتے ہیں بڑے بڑے تو انس کو دباغت دے کر انسے باری چمڑا اس سے بنا لیتے ہیں بال اس کے اوپر ہی ہوتے ہیں گویا کپ چمڑے کو ہی کپڑے کی صورت دے دی جاتی ہے اتنا نرم اس کو بنا لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فَرْوِن پوستین بات سمجھ میں آگئی تو وہ خال ہی ہوتی ہے یاد رکھئے بھئی یہ آپ پہلے بھی پڑ چکے کہ خال وغیرہ اس کو بیچنا جائز نہیں قربانی اور قصائی کو بھی بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہاں ویسے آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں لیکن اس کے اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے صدقے کے طور پر آپ دے سکتے ہیں اجرت علیدہ دیں اور یہ ساتھ علیدہ دیں لیکن اس کی وجہ سے اس کی اجرت میں کچھ کمی کرتے ہیں تو یہ تو آپ اس کو اجرت ہی گویا ایک لحاظ سے دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے ہاں اپنے استعمال میں بھی انسان اس خال کو لا سکتا ہے اس سے کوئی ایسی چیز بنا لے جو اس کے کام آتی رہے اور اگر اس چمڑے کو دے کر کوئی اور ایسی چیز لینا چاہتا ہے جو اس کے استعمال میں آتی رہے گی تو بھی ٹھیک ہے لیکن ایسی چیز نہیں لے سکتا اس خال کے بدلے جو خرچ ہو جائے مثلا اس خال کے بدلے گندم لے لے بھئی گندم تو آپ کھائیں گے ختم ہو جائے گی چاول لے لیے چاول تو آپ کھائیں گے ختم ہو جائیں گے تو ایسی چیز جو ختم ہو جائے وہ نہیں لے سکتا بلکہ ایسی چیز لے جو مسلسل کام میں آتی رہے جیسے چمڑے کا تھیلہ بنا لیا یہ مسلسل کام میں آتا رہے گا یا موزے بنا لی یہ مسلسل کام میں آئیں گے یا پوستین بنا لی پوستین بنا لی یہ مسلسل کام میں آئے گی یا اسی طرح خال دے کر کوئی ایسی مثلا کپڑا لے لیا کپڑا جو ہے مسلسل استعمال میں آئے گا یا اس کے بدلے کوئی جوتا لے لیا جوتا کیا ہے مسلسل استعمال تو ایسی کوئی چیز اس کے بدلے لے سکتا ہے خود اس کو بھی اس استعمال میں لے سکتا ہے اور اس کے بدلے میں بھی کوئی چیز لے سکتا ہے تو یہ درست ہے یا اس سے کوئی آلہ بنا لے کا جراب جیسے کہ چمڑے کا تھیلہ یا موزہ یا پوستین اور یا اس کو بدل ڈالے بی ما ایسی چیز کے بدلے ینتفع بی ہی کہ جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو باقیا اس حال میں کہ وہ باقی رہے وہ چیز باقی رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے جیسے یہ کھال دے دی اور جوتے لے لیے اب وہ باقی ہیں اور ان سے وہ پہنتا ہے استعمال کرتا ہے لا بی ما ینتفع بی ہی مستح لکن ایسی چیز کے ساتھ اس کو نہ بدلے کہ جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو مستح لکن اس کو ہلاک کر کے جیسے چاول ہیں یا روٹی ہے یا سرکہ کوئی بھی چیز جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہے کہ خل لیں جیسے کہ سرکہ ہے وہ نحو ہو اور اس جیسی اور چیزیں یہ نہیں کر سکتا یہ ان سے نہیں بدل سکتا اگر اس قربانی کا گوشت بیچا گیا اس چیز کے ساتھ جس کے ہلاک کر کے نفع اٹھایا جاتا ہے خال کو دے کر چاول لے لیے یا خال کو دے کر گندم لے لیے تو اس صورت میں یاد رکھئے جو سمن خال کے بدلے ملے تھے اس کے برابر پیسے جو ہیں اس کو صدقہ کرنے پڑیں گے تو کہتے ہیں اگر بیچ دیا گیا گوشت کو یا خال کو ایسی چیز کے بدلے جو استعمال سے ہلاک ہونے والی ہے تو اس کے سمن کو صدقہ کرے گا یعنی اس کے برابر کیا کرے گا صدقہ کرے گا وَلَوْ غَلَتَسْنَانِ وَذَبَحَ كُلُّنْ شَاتَ صَاحِبِهِ صَحَّ بِلَا غُرْمِنِ صورت مسئلہ یہ کہ زید اور بکر دونوں اپنی اپنی قربانی کے لیے بکری لے کر آئے تھے اور عید کے دن غلطی سے زید نے بکر کی بکری زبا کر دی اور بکر نے زید کی بکری زبا کر دی تو کیا یہ قربانی ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اور کیا کسی دوسرے کی جانور کو زبا کیا ہے تو کیا اس پر زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں دونوں کی قربانی صحیح ہو گئے اور دونوں میں سے کسی پر زمان بھی نہیں بھئی کیوں نہیں زمان بغیر اجازت کی کسی کا حیوان زبا کر دیا تو اس پر کیا آنا چاہیے زمان آنا چاہیے قربانی صحیح نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں بھئی جب دونوں اس حیوان کو قربانی کی نیت سے خرید کر لائے ہیں تو یہ حیوان اب متعین ہو گیا کس کے لیے قربانی کے لیے متعین ہو گیا اور قربانی کا جانور انسان ہمیشہ خود ہی زبا کرتا ہے یا دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے جو بھی اس کی مدد کرے وہ تیار ہے کہ آؤ میری مدد کرو تو لہٰذا یہاں پر بھی جب بکر نے زید کی بکری کو زبا کیا تو گویا بکر نے مدد کر دی اس کی بکری کے زبا کرنے میں اور زید نے بکر کی بکری کو زبا کیا تو زید نے کوئی بکر کی مدد کر دی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولو غلطہ اور اگر غلطی ہو گئی اثنانی دو آدمیوں سے وَزَبَحَ كُلُّن اور زبا کر دیا ہر ایک نے یاد رکھیے کلو اور بعضو ہمیشہ مضافلے چاہتے ہیں کل کا معنی ہے سارا بھئی کس چیز کا سارا آگے مضافلے چاہیے یا نہیں تو کلو مثلا کلو الكتاب ساری کے ساری کتاب کلو دراہیم سارے کے سارے دراہیم کلو طلبہ سارے کے سارے طلبہ تو آگے مضافلے چاہیے اور اسی طرح بعض کس چیز کا بعض اس کے لئے بھی کیا چاہیے مضافلے لیکن کبھی کبار ان کے مضافلے کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کے عیوز ان پر تنوین لے آتے ہیں تو یہاں پر بھی ہے وَزَبَحَ كُلُّن یہ تنوین عیوز ہے کس سے مضافون الے سے اَيْكُلُّ وَاحِدٍ وَزَبَحَ كُلُّن وَزَبَحَ كُلُّن اور زبا کر گیا ہر ایک نے شاعت صاحبی ہی اپنے ساتھی کی بھیڑ بکری کو صحہ بلا غرمین تو صحیح ہو جائے گی قربانی بلا غرمین بغیر کسی زمان کے غرم زمان کو کہتے ہیں کسی پر زمان نہیں آئے گا جرمانہ نہیں آئے گا وَفِي الْقِيَاسِ یا اللَّا يَسِحَ اور قیاس میں تو صحیح نہیں ہونی چاہیے وَيَا زمانہ اور قیاس میں یہ ہے کہ صحیح نہ ہو وَيَا زمانہ اور وہ زامن ہو ایک دوسرے کیلئے لِيَنَّهُ زَبَحَ شَاتَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَمْرِهِ اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی بھیڑ بکری کو زبا کیا ہے بِغَيْرِ عَمْرِهِ اس کے حکم کے بغیر لیکن استحسان دیکھا استحسان آیا لیکن صاف کورن ذکر ہوا قیاس بھی ذکر ہوا استحسان کے ساتھ ہمیشہ قیاس ضرور آئے گا وَجْهُ الْاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهَا تَعَيَّنَتْ لِلْعُزَحِيَّتِ کہ یہ جو جانور ہے بھیڑ بکری ہے یہ متعین ہو گئی کس کے لیے قربانی کے لیے وہ جب خرید کر لیا ہے تو یہ متعین ہے قربانی کے لیے وَدَلَالَتُ الْإِذْنِ حَاصِلَةٌ اور دلالتُ الْإِذْنِ حَاصِلَةٌ دلالتُ الْإِذْنِ حَاصِلَةٌ یعنی دلالتاً اجازت ہر ایک کو حاصل ہے ایک ہے سراحتاً اجازت دینا میں اپنی زبان سے کہوں آپ کو میری قربانی کے جانور کو زبا کرنے کی اجازت ہے اس کو کہتے ہیں سراحتاً کیا کہتے ہیں لفظوں سے بقیدہ سراحت کر دی واضح لفظوں میں کہہ دیا اور ایک ہے دلالتاً دلالت کہ حال دلالت کر رہا ہے کہ سب کو اجازت ہے کیونکہ قربانی کے جانور میں دوسروں سے مدد یہ جانور متعین ہے قربانی کے لیے اس کو میں نے کرنا ہی زبا ہے عید کے دن تو ایک تو یہ قربانی کے لیے متعین ہے اور دوسرا قربانی میں دوسروں سے مدد بھی لی جاتی ہے تو دلالتاً اجازت بھی حاصل ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہا تعینت لِلْعُضْحِيَتِ کہ یہ بھیڑ بکری متعین ہو گئے قربانی کے لیے وَدَلَالَتُ الْإِذْنِ حَاصِلَتُنْ اور دلالتُ الْإِذْنِ حَاصِلَتُنْ یعنی اجازت جو ہے وہ دلالتاً حاصل ہے بھئی کیسے اجازت دلالتاً حاصل ہے کہتے ہیں بِلْاستِعَانَتِ بِلْغَيْرِ کہ وہ غیر سے مدد مانگتے ہیں فِي عَمْرِ الزَّبْحِ زِبَا کرنے کے ماملے میں وہ غیر سے مدد مانگتے ہیں بات سمجھ میں آگئے یہ اسی طرح ہے قربانی کے علاوہ کہتے ہیں جیسے قصاب نے کیا کیا بکری لٹائی اس کی ٹانگیں باندھی اور اس کو زِبَا کرنے والا تھا تو ساتھ والے نے اس نے زِبَا کر دیا اس نے چھوری چلا دی تو اب اس پر زمان نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا بھئی اس نے اس کی بکری زِبَا کیا کہتے ہیں بھئی دلالتاً وہ دلالت حال دلالت کر رہا ہے وہ خود بھی کیا کرنے لگا تھا بکری کو زِبَا ہی کرنے لگا تھا بھئی تو اس نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا وہ خود بھی اس کو زِبَا ہی کرنے والا تھا تو کہتے ہیں وَسَحَّتِ تَزْحِيَةُ بِشَاطِ الْغَصْبِ لَلْوَدِعَةِ وَزَّمِنَهَا صورتِ مسئلہ یہ فقہہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کی بکری غصب کر لی غصب کا معنی ہے چھین لینا کسی چیز کو چھین لینا اس پر قبضہ کر لینا تو کسی نے کسی کی بکری چھین لی اور اس پر قبضہ کر لیا اب یہ قربانی کے ایام میں اب یہ شخص قربانی کے ایام میں یہ جو غاصب ہے اس بکری کی قربانی کرتا ہے تو کہتے ہیں قربانی ٹھیک ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی قربانی ٹھیک ہو جائے گی لیکن ٹھیک ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس سے اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی اس کے ذمہ سے وہ قربانی کے وجوب جو ہے وہ ساقت ہو جائے گا اس کی طرف اگر اس پر قربانی واجب تھی تو قربانی اس کی طرف سے ادا اس پر سے وہ وجوب ساقت ہوا ہاں البتہ یہ کوئی اللہ کی رضا کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ اس نے غصب کیا ہے لیکن بارالقربانی ہو جائے گی واجب ذمہ سے ساقت ہو جائے گا تو قربانی اس کی طرف سے صحیح ہو جائے گی لیکن اس کے برخلاف اگر کسی شخص کے پاس آپ نے اپنی بکری بطور امانت کے رکھوا دی اور اس شخص نے عید کی دن اس بکری کو قربانی کی نیت سے زبا کیا تو کہتے ہیں اس کی طرف سے یہ بکری کی قربانی نہیں ہوگی اس کے ذمہ اگر قربانی واجب ہے تو وہ واجب اس کے ذمہ سے ساقت نہیں ہوگا بھئی کیا وجہ ہے غاصب نے بھی دوسرے کی بکری کو زبردستی کیا کیا تھا عید کے دنوں میں زبا کر دیا آپ نے کہا وہ قربانی اس کی طرف سے ہو گئے واجب اس کے ذمہ سے ساقت ہو گیا اور اس نے بھی کیا کیا ہے دوسرے کی بکری زبردستی عید کے دن زبا کر لیا تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ سے واجب ساقت نہیں ہوا کہتے ہیں بھئی دونوں مسئلہوں میں فرق ہے فرق اس لحاظ سے ہے کہ جس وقت غاسب نے دوسرے کی بکری کو غصب کیا چھین لیا اس پر قبضہ کر لیا تو اسی وقت اس پر زمان واجب ہو گیا کیا واجب ہو گیا زمان واجب ہو گیا اب اس کو اس شخص اگر یہ بکری واپس کر دے تو ٹھیک نہیں کرے گا تو اس کو بکری کی قیمت دینا پڑے گی وہ اس کے ذمہ واجب ہو چکا اور یہ کس وقت واجب ہوا گویا یہ جس تو زمان اس وقت آ گیا گویا اس کے ذمہ بیس ہزار روپے واجب ہو گئے گویا دوسرے لفظوں میں یوں کو کہ یہ اسی وقت سے بکری کا مالک بن گیا بنا حقیقت میں تو نہیں گویا یوں سمجھو کہ اس وقت سے مالک بن گیا اور گویا جب یہ بکری کو عید پر قربان کر رہا ہے تو اپنی یہ اس کا مالک ہے یہ اپنی بکری کو کیا کر رہا ہے زبا کر رہا ہے کیونکہ اس کے ذمہ زمان ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ جس شخص کے پاس بطور امانت کے بکری رکھوائی ہے وہ جب اس بکری کو زبا کرتا ہے تو وہ اپنی ملک میں نہیں غیر کی ملک میں بکری ابھی بھی دوسرے کی ہے تو یہ غیر کی بکری زبا کر رہا ہے اور جب غیر کی بکری زبا کر رہا ہے تو وہ اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی بات سمجھ میں غاسب تو مالک بن گیا تھا اور اس کے ذمہ کیا تھا اسی بکری کو واپس کرے واپس نہیں کرے گا تو اس پر زمان آ جائے گا اور زمان کی نسبت اس وقت کی طرف کی جاتی ہے جس وقت اس نے بکری کو غصب کیا تھا گویا اسی وقت سے اس پر زمان آ گیا گویا اسی وقت سے یہ مالک بن گیا جب مالک بن ہے تو کس کو زبا کر رہا ہے غیر کی بکری کو یا اپنی بکری کو اپنی بکری کو زبا کر رہا ہے اور جب اپنی بکری زبا کر رہا ہے تو اس کی طرف سے وہ واجب قربانی ساقت ہو جائے گی قربانی اس کی ہو جائے گی اور جبکہ امانت جس کے پاس ہے وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے وہ غیر کی بکری زبا کر رہا ہے زبا کے بعد یہ بکری اب اس کی ہو جائے گی اب اس پر زمان آئے گا لیکن کب آئے گا زبا سے پہلے ہے زبا کے بعد زبا کے بعد اس پر زمان آئے گا تب یہ مالک بنے گا تو زبا کے بعد یہ مالک بنے گا زبا کے بعد کہتے ہیں دیکھئے کتاب پر وَصَحَّتِ تَزْحِيَةُ بِشَاتِ الْغَسْبِ اور صحیح ہے قربانی کرنا غصب کی بھیڑ بکری کے ساتھ لَلْوَدِعَتِ امانت والی بھیڑ بکری کے ساتھ قربانی صحیح نہیں وَزَمِنَهَا اور یہ اس کا زامین ہوگا اس پر زمان آئے گا لِأَنَّ فِي الْغَسْبِ يَسْبُطُ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ الْغَسْبِ اس لیے کیونکہ غصب میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے غصب کے وقت سے وَفِ الْوَدِعَتِ يَسِيرُ غَاسِبًا بِالْزَبْحِ اور وَدِعَتِ یعنی امانت کے معاملے میں وہ غاصب بنے گا زبا کے وقت اس وقت غاصب بنے گا فَيَقْعُ الزَّبْحُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ تو زبا واقع ہوگی غیر ملک میں اس کی ملکیت میں نہیں کسی دوسرے کے ملکیت میں زبا واقع ہوگی یعنی دوسرے کی ملکیت دوسرے کی بھیڑ بکری کو وہ زبا کر رہا ہے تو اس کی طرف سے قربانی صحیح نہیں آگے شارح وقایہ فرماتے ہیں شارح وقایہ یہ بھی بہت بڑے فقی بہت بڑے عالم تھے یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہو جانی چاہیے قربانی کیوں؟ کہتے ہیں جب یہ زبا کے مقدمات شروع کرے گا جیسے بکری کو لٹایا رہا ہے اس کی ٹانگیں باندھی ہیں وغیرہ تو ان مقدمات کے وقت یہ غاصب بن گیا اور یہ جب غاصب بنا بکری کا مالک بن گیا تو زبا سے پہلے مالک بن گیا چند لمحے پہلے کیا بن گیا مالک اور اب اپنی بکری زبا کر رہا ہے اب اس پر زمان آئے گا لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب بکری کو گرا لٹا دیا گرا دیا پاؤں بان دیئے تو بھی یہ غاصب نہیں بنا ہاں غصب کے قریب پہنچ گیا غصب کے اور واپس ہو سکتا ہے یا نہیں یہ واپس اس کو کھول دے تو غصب ختم غصب تو ہے ہی نہیں تو یہ غصب کے قریب پہنچا ہے ابھی بھی غصب کیا اس نے نہیں لہذا جب غصب ابھی تک نہیں کیا تو جو بکری زبا کرے گا وہ غیر کی ہے اور غیر کی بکری سے اس کے قربانی ادا نہیں ہوگی تو شارح وقایہ فرماتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں بل یسیر غاصبن کہ وہ غاصب بن جائے گا بمقدمات الزبحی زبا کے مقدمات سے ہی یعنی اس کے شروع میں جو چیزیں کر رہا ہے انہی سے وہ غاصب بن جائے گا کل از جاعی جیسے کہ اس کو لٹانا پہلو کے بل وشد الرجلی اور اس کے پاؤں باندھنا فیقون غاصبن قبل الزبحی تو یہ غاصب بن جائے گا زبا سے پہلے ہی لیکن میں نے جواب ذکر کر دیا کہ یہ غاصب کے قریب پہنچ گیا لیکن ابھی غاصب بنا نہیں ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی بکری غصب کی اور یہ غاصب شخص اس کو عید کے دن قربانی کے طور پر زبا کرتا ہے اس غاصب پر بھی قربانی واجب ہے وہ کیا ہے صاحبِ نساب ہے اب وہ قربانی میں اسی غصب شدہ بکری کو زبا کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے تو حاصل کلام یہ کہ جب وہ اس بکری کو زبا کرے گا تو یہ قربانی اسی کی طرف سے ہو گئی اور اس کے ذمہ سے وہ قربانی ساقت ہو گئی قربانی اس کی طرف سے ادا ہو گئی کیونکہ آپ کو انہوں نے بتلا دیا کہ غصب کے اندر ملکیت کی نسبت وقتِ غصب کی طرف کی جاتی ہے گویا جس وقت اس نے بکری غصب کی تھی اسی وقت یہ اس جانور کا مالک بن گیا تھا تو جب اب قربانی میں زبا کر رہا ہے تو اپنی قربانی میں اپنی ہی بکری کو زبا کر رہا ہے لہٰذا اس کی طرف سے یہ قربانی ہو گئی لیکن میں نے بتلا ہے یہ اللہ کی رضا کا باعث نہیں اس سے اللہ کی رضا مندی اسے حاصل نہیں ہوگی ہاں البتہ اس کے سر سے وہ قربانی کیا ہو گئی ساقت ہو گئی یعنی اس کی طرف سے ادا ہو گئی پاس سمجھ میں آگئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے پاس کسی نے بکری امانت رکھوائی تھی اس پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی قربانی کے طور پر اس امانت بکری کو زبا کرتا ہے تو اس سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی یوں ہی سمجھا جائے گا اس نے غیر کی بکری غیر کی بکری زبا کی ہے اور غیر کی بکری زبا کرنے سے تو کسی کے ذمہ سے قربانی ساقت نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی لہذا اس صورت میں اس کی قربانی اس سے ساقت نہیں ہوئی اور اس پر زمان بھی آ جائے گا کہ اس نے غیر کی بکری کو زبا کیا جیسے غاسی پر بھی زمان آگیا تھا صورت سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام